اور اب بات کرتے ہیں چندریان کی چندریان تین چاند کی سطح کے اور قریب پہنچ گیا ہے اگلے کچھ دن بہت ہی مہتوپون ہے سترہ اگست ہی وہ دن ہوگا جب موجودہ پروپولشن موڈیول سے چندریان تین کا وکرم لینڈر الگ ہوگا اور اگلے چھے دنوں میں یعنی کی سترہ اگست تک اسے سو کلومیٹر گناہ سو کلومیٹر کی ککشا میں ستھاپت کیا جانا ہے کافی مہتوپون تاریخ ہے سترہ اگست اس سمائے چندریان تین چندرمہ کی ککشا میں ایک سو چوہتر گناہ ایک ہزار چار سو سنتیس کلومیٹر کے دائرے میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے کم دوری ایک سو چوہتر کلومیٹر اور اس ککشا میں سب سے ادھک دوری ایک ہزار چار سو سنتیس کلومیٹر ہے تو اس دائرے میں ابھی چندریان گھوم رہا ہے اور اگلے کچھ دن بہت ہی مہتوپون ہے چودہ اگست کو چاند کی ستھا سے دوری چندریان گھٹائے گا یعنی کی ویگیانک اس دوری کو کم کریں گے سترہ اگست کو وکرم لینڈر الگ ہوگا بہت ہی مہتوپون پڑا ہوئے یہ اس کے بعد سو کلومیٹر گناہ سو کلومیٹر کی ککشا میں جانا کافی بڑی چنوٹی ہوگی یعنی کی چندرمہ کے گول گھیرے میں اسے پرویش کرنا پڑے گا ناسا اور کوریا کے اوربیٹر کے ساتھ ٹکراب کو ٹالنا بھی ہوگا یہ بھی بہت ہی مہتوپون ہے اور اسی ککشا میں چندریان دو کا اوربیٹر بھی موجود ہے اس سے بھی ٹکر کو ٹالنا پڑے گا اور زیادہ جانکاری کے ساتھ اپنے اپاد جائے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اپنے کافی مہتوپون دن اب دھیر دھیرے چندریان تین کے لحاظ سے آتے جا رہے ہیں ان سب کے بیچ جو خبر آئی کی لونہ 25 بھی روس کی اور سے لانچ کیا گیا ہے بلکل اگر آپ دیکھیں کہ اس سمیں جو سب سے ڈیفکلٹ فیز ہے وہ چندریان تین کا شروع ہو چکا ہے اور چندریان تین کے سب سے ڈیفکلٹ فیز میں آگلے بارہ دن میں ایک اور بریک کیوں ہوں گے چندریان تین کے لیے وہ اس لحاظ سے کہا جا رہا ہے کیونکہ اب چندرما کی ستہ کے قریب پہنچنے سے پہلے چندریان تین کو اپنی جو ککشا کے اندر اس کی دوری ہے وہ گھٹانی ہے اور گھٹے گھٹے اس کو 100 کلومیٹر بڑا 100 کلومیٹر کے اس سرکولر اوربٹ کے اندر پہنچنا ہے ابھی وہ elliptقل اوربٹ میں ہی یعنی انڈاکار اور برتکار جو ککشا ہے اس کے اندر ہے اور اس کے بعد اس کو سرکولر اوربٹ میں یعنی پورے جو برتکار اوربٹ ہے اس کے اندر پہنچنا اور اس ککشا میں پہنچنے کے بعد جو چندریان ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ اوربٹ جو ہے وہ چھوٹا ہے اپیٹشاکرات اس میں پہلے سے چھے جو سپیسکراپٹس ہیں وہ موجود ہیں اور ایسے میں تکراؤ ڈالنا ہوگا ساتھ ہی جو لونہ 25 ہے وہ بھی لگ بگ اسی سمائے میں دکشن دھرو جو ہے چندرمہ کا وہاں پہنچ رہا ہے ایسے میں بہت ساری چیزیں جو ہے اس رو کو کوڈنیٹ کرنی ہے چاہے وہ سپیس سسٹینیبل اینڈ سیف مانوورنگ اوبجیکٹیو ہے اسے اجیب کرنا ہو یا پھر جو انٹرنیشنل سپیس ڈیبریز ایجنسی ہے جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے اس کے ساتھ کوڈنیٹ کرنا ہو بہت سارے کوڈنیشن اس دوران اسے کرنے ہوں گے اور ایسے میں جو اگلے بارہ دن ہیں بہت مہتپون ہوگے 23 سے 24 تاریخ کی وہ ونڈو ہوگی جب چندرمہ کا اترنا ہوگا ایسے میں اس کو اپنی سپیس ویلوسٹی جو ہے وہ ریڈیوز کرنی ہے ساتھ ہی اوربٹ کو ریڈیوز کرنی ہے ساتھ ہی وہ جگہ جو سپاٹ کرنی ہے اور یہ کٹھنائی اور بڑھ جاتی ہے ہو جاتا ہے اور آپ کو بتا دی کہ 2019 میں جو چندریاں دو چھوڑا گیا تھا جس کا اوربٹر ابھی بھی سرکولر جو برطاکار ککشا ہے چندرمہ کے اردگیر اس میں موجود ہے اور اس کو بھی یہ ٹکراؤ ڈالنے کی جو ایکسسائز ہے یہ بھی کافی کٹھن ہے چنوٹی پون ہے اور سمبھفتہ ویگیانی کس سے بھی نپٹیں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیواد پڑھنا ہے آپ کا اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے پوری جانکاری کے لیے دراصل چندریاں دو کی اسفلتہ کے بعد بھارت ایک ایک قدم بہت ہی سنبھل کر رکھ رہا ہے اور پورا بھارت اب 23 اگست کا انظار کر رہا ہے جب چندریاں تین چاند پر سوفٹ لینڈنگ کر کے اتحاس رچے گا کریف سو کلومیٹر کی کٹھشا میں جائے گا اور اس کے بعد اچھت سمیں پر اس کو چندرمہ کی ستے پر اترنا ہے 23 اگست کا دن خاص اس لیے ہے کہ اترنے کی جگہ پر سوری ادھے ہو کے جو ہے سوری آسمان میں قریب 8-9 ڈگری کی اچھائی تک پہنچا ہوگا جس کا مطلب ہے کہ اترنے کے سمیں آپ کی جو سولر پینلز ہیں وہ ترند کام کریں گی یہ بات چندریاں تین پر لاغو ہے یہی بات لینڈر ٹنٹی فائی پر بھی لاغو ہے تو فرق جو ہے یہ راکٹ کی پاور کو لے کر کے ہے بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے جی ایس ایلی مارکسی کے ذریعے چندریاں تین کو چالیس دن کی یاترہ میں جو ہے چندریاں کی دھرتی پر جا کر کے اتارنا ہے لیکن ہم اس میں پرتھے کے گرتوہ کشن کا سہارا لیتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ہمارے راکٹ کو اتنا بڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارا ایک ایس ام سے تھوڑا کفایت سے کام چلتا ہے جس کا مطلب ہے کہ جو ہم آگے جو مشنز ہیں ان میں بھی اسی حساب سے پیسہ خرچ کر سکتے ہیں تو چندرماں کا دکشنی دھرو جو ہے وہ اب سب کو اپنی طرف آکرشت کر رہا ہے کیونکہ وہاں چندرماں کو لے کر کے جو ہے بھوشش میں کسی سمیہ اگر آپ نے سٹیشن ستھاپیت کرنے ہیں تو دکشنی دھرو کا علاقہ بہت مفید رہے گا کیونکہ وہاں اندھیرے علاقوں میں شاید کبھی سورج کی روشنی نہیں پہنچی اب ہم روس کے مشن مون کا ڈی ای نی ٹیسٹ کریں گے ایسا لگ رہا ہے جیسے چاند پر جانے کی ریس لگی ہوئی ہے بھارت نے چودہ چولائی کو چندریاں تین کی کامیاب لانچنگ کی تھی ہمارا چندریاں تین اب چندرماں کی ککشا میں چکر لگا رہا ہے لیکن اب روس بھی اس ریس میں شامل ہونے والا ہے روس قریب 47 ورش بعد چاند پر جا رہا ہے روس نے اپنے اس مشن مون کو نام دیا ہے لونہ ٹو فائید یہ مشن 11 اگس کو لانچ ہوگا روس کی انترکش ایجنسی روس کاسموس کے مطابق لونہ ٹو فائید کی لانچنگ روس کے پوسٹونچ کاسموڈروم سے ہوگی جو موسکو سے پانچ ہزار پانچ سو پچاس کلومیٹر کی دوری پر ہے روس نے اپنے اس مشن میں سویوز 2.1 بی فریگٹ راکٹ کا استعمال کیا ہے جو چندریاں تین سے کئی گناہ طاقتور ہے اب آپ کے مند میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ بھارت نے تو چندریاں تین کو چودہ جولائے کو ہی لانچ کر دیا تھا تو پھر روس کا لونہ ٹو فائید کیسے بھارت کے چندریاں تین سے پہلے ہی چاند پر لانڈ کر جائے گا اب اس کے بارے میں میں آپ کو سرد شبدوں میں بتاتا ہوں روس کی سپیس ایجنسی روس کاسموس کے پاس شکتی شالی راکٹ ہے یہ راکٹ اتنے پاور فل ہیں کہ وہ سیدھے لونہ ٹو فائید کو سیدھے چندرما کی ککشا میں پہنچا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ لونہ ٹو فائید کو پردھوی کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لونہ ٹو فائید اپنے شکتی شالی راکٹ اور پاور فل انجن کی وجہ سے پانچ دن میں چاند کی ککشا میں پہنچ جائے گا اس کے بعد پانچ سے سات دن تک چاند کے چاروں طرف چکر لگائے گا اور اس کے بعد چاند پر لینڈ کرے گا بھارت کا چندریاں تین 23 اگست کو چاند پر سوفٹ لینڈنگ کرے گا لیکن روس کا لونہ ٹو فائید بھی اسی تاریخ کے آسپاس چاند کے ساؤتھ پول کے قریب لینڈ کرے گا ایسا نہیں ہے کہ اسرو سیدھے اپنے یان کو چندرما تک نہیں بھیج سکتا لیکن ناسا کی تلنا میں اسرو کے پروجیکٹ کی فائیدی ہوتے ہیں اسرو کے پاس ناسا کی طرف بڑے اور طاقتور روکٹ نہیں ہے جو چندریاں کو سیدھے چندرما کی ککشا میں پہنچا سکے ایسے روکٹ بنانے کے لیے ہزاروں کروڑ روپے لگیں گے اسی لیے ہمارا چندریاں تین دھیرے دھیرے اپنے مشن کی طرف بڑھ رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہے گی چندریاں تین پرتھوی کے چکر لگاتا ہوا آگے بڑھا ہے چندریاں تین نے پرتھوی کے گرطوہ ککشن کا بھی استعمال کیا ہے لانچ ہونے کے بعد چندریاں تین نے سب سے پہلے پرتھوی کے چھوٹے چکر لگائے پھر ہر چکر کے ساتھ اس کی دوری بڑی ہے پانچوے چکر میں پروپلشن موڈیول کی مدد سے چندریاں تین چندرما کی ککشا میں پہنچا ہے یہاں پھر سے وہ چندرما کے چکر لگا رہا ہے اب یہ چکر بڑے سے چھوٹے ہو رہے ہیں یہاں سے چندریاں تین لینڈر اپنے اگلے قدم یعنی چندرما کی سطح پر لینڈنگ کی طرف بڑھ رہا ہے روس کے پاس شکتی شالی روکٹ ہونے سے اسے چاند پر پہنچنے میں کم سمجھ لگے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھارت کا چندریاں تین کسی بھی ماملے میں کم ہے چندریاں دو کی اسفلتہ کے بعد بھارت ایک ایک قدم بہت سنبھل کر رکھ رہا ہے اور پورا بھارت اب 23 اگست کا انتظار کر رہا ہے جب چندریاں تین چاند پر سوفٹ لینڈنگ کر اتحاس رچے گا اسرو نے آج دوسری بار چندریاں تین کی اوربٹ گھٹائی ہے جو بھارت کے لیے گوڈ نیوز ہے یعنی ہم سفلتہ کی طرف ایک سٹیپ اور آگے بڑھ گئے ہیں چندرما کا دکشنی دھروب ہمیشہ سے ہی وشیش روچی کا وشی رہا ہے یہ ایسی جگہ ہے جہاں کچھ حصوں میں ہمیشہ چھایا رہتی ہے جبکہ کچھ میں اندھیرہ رہتا ہے چھایا والے علاقے کو لے کر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر برف ہو سکتی ہے امریکی انترکش ایجنسی ناسا کا دعویٰ ہے کہ اربوں سالوں سے چندرما کے دکشنی دھروب کے کچھ گڑھوں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچی ہے ایسے میں آپ کے من میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ روش کا لونہ ٹو فائی اور بھارت کا چندریاں تین چاند کی سطح پر اتر کر کیا کرے گا دراصل چندریاں تین چندرما کی سطح پر صرف دو ہفتے کام کرے گا جبکہ لونہ ٹو فائی سال بھر کام کرے گا روش کا لونہ ٹو فائی چندرما کی سطح پر اوکسیجن کی کھوچ کرے گا ساتھ ہی لونہ ٹو فائی چندرما کی آنترک سنرچنا پر بھی ریسرچ کرے گا لونہ میں ایک خاص ینتر لگا ہے جو سطح کی چھے انچ کھدائی کر کے پتھر اور مٹی کا سیمپل جمع کرے گا تاکہ جمع ہوئے پانی کی کھوچ کی جا سکے بھارت کا چندریاں تین چاند کی سطح کی تصویریں بھیجے گا وہاں کے واتاورن، خنج، مٹی سے جڑی تمام جانکاریوں کو جھٹائے گا اس کا ایک لکشت چندرما کی سطح پر سرکشت اور سوفٹ لینڈنگ کرنا بھی ہے بھارت کا چندریاں تین اور روس کا لونہ ٹو فائیب چندرما کے ساؤت پول پر اترنے کی کوشش کریں گے اندازہ ہے کہ دونوں کی لینڈنگ بھی ایک ہی دن ہوگی جو بھی پہلے اترنے میں کامیاب ہوگا وہ دیش چندرما کے ساؤت پول پر پہنچنے والا دنیا کا پہلا دیش بن جائے گا چندرما کا ساؤت پول اس لحاظ سے اہم ہے کیونکہ یہاں بڑی ماترہ میں پانی ہونے کی سمبھاونا ہے اس پانی سے بھوششے میں اوکسیجن بھی بنائے جا سکتی ہے اسے لیے چندرما پر انسانوں کی بستی کے لیے دکشنی دھروب یعنی ساؤت پول بہت اہم ہے چندرما پر قدم رکھنے کو لے کر جس طرح سے الگ الگ دیشوں میں ہور لگی ہے اسے دیکھ کر اب یہ لگنے لگا ہے کہ دھرتی میں چندرما کے ہائیوے پر ٹرافک بڑھنے والا ہے 23 اگست کو بھارت کا چندریاں 3 چاند کی سطح پر اترے گا لگ بھگ اسی سمیں روس کا لونہ 25 بھی چندرما کی سطح کو چھوے گا کچھ گھنٹے بعد یعنی 26 اگست کو جپین کا مشن سلم چندرما کے لیے اپنی اڑان بھرے گا ایسا قریب پچاس ورشوں بعد ہوگا جب تین الگ الگ دیش چاند کی سطح پر دستک دیں گے یہ صرف ایک شروعات ہے ورش 2023 میں ہی دو اور ورش 2025 تک پانچ نئے چندرما مشن لانچ ہوں گے اس کے علاوہ کم سے کم دو مینڈ مشن ہوں گے یعنی اس مشن میں چاند پر انسان بھی قدم رکھے گا اور یہ دو مینڈ مشن امریکہ اور چین لانچ کریں گے ورش 1969 سے 1972 تک صرف تین سالوں میں بارہ انسان چندرما کی سطح تک پہنچے تھے چندرما پر انسان نے آخری بار قدم ورش 1972 میں رکھا تھا پچھلے پچاس ورشوں سے کسی بھی دیش نے چندرما پر مینڈ مشن لانچ نہیں کیا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ 1960 کے دشک میں 55 چندرما مشن لانچ کیے گئے تھے جبکہ 1980 کے دشک میں کسی بھی دیش نے چندرما مشن لانچ نہیں کیا تھا روس کا آخری چندرما مشن لونہ 24 1976 میں لانچ ہوا تھا یعنی قریب 47 ورش بعد اب رشیہ اپنے مشن کو پھر سے لانچ کر رہا ہے یہ آنکڑے اس بات کا ثبوت ہے کہ قریب 50 ورش بعد چندرما کی دوڑ پھر سے تیز ہو گئی ہے حالانکہ اس سمیں اور آج کے چندرما مشن کا لکشے ایک دم الگ ہے 1960 کے دشک کے چندرما مشن کولڈ وار کے سمیں لانچ ہوئے تھے اس سمیں کی دونوں بڑی شکتیاں امریکہ اور سوویت یونین میں ایک ہوڑ لگی تھی کہ کون چندرما پر پہلے پہنچے گا 1960 کے چندرما مشن کا ایک ماتر لکشے صرف چاند پر قدم رکھنے کا ہوتا تھا لیکن آج آج کے سمیں کے چندرما مشن کا لکشے بدل گیا ہے اب چاند پر پانی کھوجنا وہاں کے واتاورن پر ریسرچ کرنا منوشے کی بستیاں بسانا مکھے لکشے ہے ورش 1960 کے دور میں صرف رشیا اور امریکہ ہی اپنے مشن کو لانچ کرتے تھے لیکن سمیں کے ساتھ اس ریس میں کئی اور دیش بھی شامل ہوئے ہیں بھارت چین جپین ساؤتھ کوریا اسرائیل یورپ کے دیش اور ساؤدی اریبیا جیسے دیش بھی اپنے مون مشن کو لانچ کر رہے ہیں چندریاں تین اور روس کا لونہ ٹو فائیف قریب قریب ایک ہی دن چندرما کے ساؤتھ پول پر اترنے کی کوشش کریں گے جو اس میں پہلے سفل ہوگا وہ یہ چمتکار کرنے والا دنیا کا پہلا دیش بن جائے گا لونہ ٹو فائیف چندریاں تین کے بعد لانچ ہونے جا رہا ہے لیکن پھر بھی یہ اسی کے چندرما پر اترنے کے سامنے کے آس پاس کی وہاں اترے گا اس کی کیا وجہ ہے تو مین چیز یہ ہے کہ جس راکٹ سے لونہ ٹو فائیف کا پرکشپن ہونا ہے وہ بہت شکتشالی راکٹ ہے وہ ایک بار جو ہے پرچھو کی ضد سے نکلنے کے بعد قریب چار سے پانچ دن میں لونہ ٹو فائیف کو چندرما تک لے جائے گا یہ بات صحیح ہے کہ لونہ ٹو فائیف بھی چندرما کے اردگید قریب سو کلومیٹر کی کچھا میں جائے گا اور اس کے بعد اچھت سمیں پر اس کو چندرما کی ستے پر اترنا ہے تیس اگس کا دن خاص اس لیے ہے کہ اترنے کی جگہ پر سوری ادھے ہو کے سوری آسمان میں قریب آٹھ نو لگری کی اچائی تک پہنچا ہوگا جس کا مطلب ہے کہ اترنے کے سمیں آپ کی جو سولر پینلز ہیں وہ ترند کام کریں گی یہ بات چندران تین پر لاغو ہے یہی بات لونہ ٹو فائیف